نمسکار ساتھیوں سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ایکزامو فو بیا میں میں دھرمیند جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری چینل کے مادمین سے آپ کو کرنٹ اپیئر کے ایٹم منس انالیسس کرتے ہیں تو آج ہم لوگ آج کا انالیسس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو کوشنز ہم لوگ ٹاسٹ میں جو آج پڑھاتے ہیں اس پر آپ لوگوں کو دیتے ہیں تو آپ پلیز ان کو ضرور کریے اور کمنٹ باکس میں ان کے انصر ضرور دیجئے اس لئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا کرنٹ اپیئر تو آج کا جو پہلا ٹاپکس ہے وہ ہمارے کیرل راج سے آتا ہے تو کیرل راج میں حالی میں سرکار نے ایک فول پر پرتبند لگا دیا گیا ہے کیونکہ اس کا سائٹ ایفیکٹ دیکھا گیا کیا ہوا ہے پوری چرچہ اس پر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو آج کا پہلا ٹاپک ہے ہمارا آل انڈیئر فول کیا ہے مطروں آل انڈیئر فول تو اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے آل انڈیئر فول ہوتا کیا ہے مطروں آل انڈیئر فول جو اس تھانی بھاسا میں یعنی کیرل میں اسے ارلی کہا جاتا ہے اور یہ منڈروں میں پوجہ کے لیے کام آتا ہے ہوا کیا پورا پرکرن پڑتے ہیں کیرل سرکار دوارہ دو منڈر بور جو مل کر پچیس سو سے ادھک منڈروں کا پربندن کرتے ہیں پرساد میں آل انڈیئر فولوں کے روپ میں پیوپیوگ پر کیا کر دیا ہے پرتبند لگا دیا ہے کیوں ہوا ایسا کیونکہ ان فولوں کی پتیاں چوانے سے ایک محلہ کی کیا ہو گئی مرتی ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں آل انڈیئر فولوں کو سمجھنے کے لیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے آل انڈیئر فولوں کی آل انڈیئر ایک بساکتتا کے روپ میں دنیا بھر میں اسے ماننیتہ ملی ہے یعنی ایک ٹاکسن ہے جو دنیا بھر میں ٹاکسن کے روپ میں جانا جاتا ہے نوئیریم آل انڈیئر جسے عام طور پر آل انڈیئر یا روزبے کے نام سے جانا جاتا ہے دنیا بھر میں اوشت کٹون دیئے اور اپوشت کٹون دیئے اور سمسیتوں چھتروں میں اگایا جانے والا ایک پودا ہے سوخہ سہن کرنے کے لیے مسور اس جھاڑی کے اپیوگ میں اکثر سجاوٹی اور بھو نرمان ادیسیوں کے لیے اسے جانا جاتا ہے دوسرا بات کیرل میں اس پودے کو ارلی کنا ویرم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو راجمارگوں سمدھتٹوں کے کنارے پراکرتک ہری بار کے روپ میں اگایا جاتا ہے اور انڈیئر کی بھن کس میں ہیں پرتیک فول الگ الگ رنگ کا ہوتا ہے پہلی بات یہ سمجھئے کیونکہ یہ آلریڈی پہلے سے ہی ٹوکسن کے روپ میں جانا جاتا ہے اور حالیہ میں کیرل گورنمنٹ میں اس پر پرتبند لگایا ہے آگے اس کو دیکھتے ہیں آئیروید کے سندر میں سمجھتے ہیں آئیرویدک فارما کوپیا آف ہنڈیا یعنی اے پی آئی ایک سرکاری دستاویز جو آئیروید کو پیوگ کے جانے کی جانے والی دباؤں کی گھڑبتہ سدھتا اور طاقت کا ورڈن کرتا ہے آل انڈیئر کا اول لیک اے پی آئی کے انسار جڑ کی چھال سے تیار تیل کے اپیوگ تچا روگوں کے علاج کے لیے کیا جا سکتا ہے چرک سنگتہ نے کشت روگ سہیت گمبھیر پراکرتک پرانے اور جدی تچا روگوں کے بہاری روپ میں سے سفید فول والی قسم کی پتیوں کا اپیوگ کرنے کا سجھاؤ دیا ہے بھاو پرکاس نے کربیرہ پودے کا دوسرا نام ہے جو جہر کے روپ میں ورنیت ہے اسے ورن یعنی سنکرم گھاؤں کے روپ میں تچا کے کرمی روگاڑو کنڈو خجلی آدھی کے اپچار میں درس آیا ہے آل انڈیئر کو جلانے سے نکلنے والے دھوئے کا اندگرہن یا سانس لینے سے نسا ہو سکتا ہے اور یہ آل انڈیئر فیولورین نرین ڈیجی ٹوکسیجینین سہیت کارڈیئک ڈائگائیکو سائیٹس ایک پرکار کا رسائن کے گڑ کے روپ میں جانا جاتا ہے پودوں کے سبھی بھاگوں میں موجود ہوتا ہے کارڈیئک گلائیکو سائیٹس اسٹیرویڈل یوگک ہے جو ہردے کی ماسپیسیوں پر اوسادی پر بھاو ڈالنے میں سکشم ہے پراتھمک چکتیے مول ہردے پر گہرا ٹونک پر بھاو اور تیج ہردے سنگوچن ڈالنے پر اس کی چھمتہ میں نیت ہے آل انڈیئر وساکتتہ کے پر بھاووں سے متلی دست اُلٹی چکتے بھرم چککرانہ انیمت دل کی دھڑکن دھیمی گتی سے دل کی دھڑکن اور چرم ماملوں میں مرتیو سامل ہوتی ہے تو آپ سمجھے آل انڈیئر جو فارمولا ہے جو چرک سنگتہ میں ایک دوا کے روپ میں بتایا گیا ہے لیکن وہ تچاروں کے لیے رفائن کیا گیا ہے تو کیرل گورنمنٹ نے مندروں میں ان کے پرساد اور ان کے وہاں پر چڑھانے پر پرتبند لگا دیا ہے کیونکہ حالی میں ایک مہلا کی اس سے مرتیو ہو گئی تھی اب آج کا اپنا دوسرا ٹاپک کیا ہے اسے دیکھتے ہیں وہ ہے سون دن بھیدھتا کیسے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے گوگل نے سون دن بھیدھتا کی ٹھیک کرنے کے لیے کروم کے لیے ایک سرکشہ ادھیتن جاری کیا ہے سرکشہ بھیدھتا یعنی کیا ہے سوشن کیا جا رہا تھا جس کے پردام سروب ڈیٹا رسا کوڈ ڈسپادن سوپوئر میں کریس ہو سکتا ہے اس ورس کی شروعات کے بعد گوگل دوارہ تیہ کیا گیا کی پانچوہ سون دن بھیدھتیہ سوشن مارچ دوہزار چوبیس میں تین سون دن بھیدھتیہ کارنامے کے روپ میں کھوجا جائے گا آگے اس میں کیا بتایا گیا ہے سون دن بھیدھت گوگل کے طور پر جیرو ڈے بھیدھتا کیا ہے یہ جیرو ڈے بھیدھتا اپلیکیشن یا آپریٹنگ سسٹم کا ایک ایسا اندیکھا دوس ہے ٹھیک ہے جھب سون دیوستت کو سندرویت کرتا ہے کہ سوپوئر یا ڈیوائز بکریتا کے پاس دوست کو ٹھیک کرنے کے لیے سون دن ہے کیونکہ دربھاونا پون عبنیتہ پہلے سے ہی کیا ہے جو کام کرنے والا ہے یعنی جو میلویر ہے کمجور سسٹم تک پہنچنے کے لیے اس کا اپیوگ کرتے ہیں اور اگیات یا سنسودت نہ کی گئی بھیدھتا کو سون دن کی بھیدھتا یا سون دن کے خطرے کے روپ میں جانا جاتا ہے جیرو ڈے ایک سائیبر حملہ ویکٹر ہے جو اس اگیات سرکچہ دوست کا لاب اٹھاتا ہے سون دن کا حملہ تب ہوتا ہے جب کوئی دربھاونا پون عبنیتہ میلویر پلانٹ کے ڈیٹا چوری اور انیتہ اپیوگ کرتاؤں کے سسٹم کو نقصان پہنچانے کے لیے سون دن کا سوسن کرتا ہے ہے کیا اس میں بیسیس روپ سے بیعپک روپ سے اپیوگ کیا جانے والا آپریٹنگ سسٹم یا کمپیوٹنگ اپ کرن ہے میں ایک گمہیر سرکچہ جو کھم بے بڑی سنگھیا میں اپیوگ کرتا ہوں اور سمپون سنگٹھنوں میں سائیبر اپرات کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور سائیبر سرکچہ سمدائے کی سمسیہ کو پہچان نہیں کر لیتا سمادھان جاری نہیں کر دیتا ایک سمان لیکن الگ الگ بھارنا جیرو ڈی میلویر ایک بائیرس میلویر ہے جس کے لیے اسثاکچھر گیا گیا ہے یا بھی تک انگولوپ لفد ہے اس لیے یہ انٹی وائیرس سمادھان میں اسثاکچھر کیا جاتا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یدی کوئی ایسا ویکتی ہے جو میلویر کا اپیوگ کر رہا ہے تو اور بائی چانس یا بائی ہوک اینڈ کروک وہ کر لیتا ہے تو اس کو سدھتا اس کو بھیدنے یا اسے سمادھ کرنے کے لیے جیرو ٹولرینس ٹائپ کی ایک نیتی یعنی جیرو بہیدتا سیلڈ شروع کی ہے گوگل نے ٹھیک ہے جس سے لوگوں کا ڈیٹے کا سرکشہ دیا جا سکے ٹھیک یہ آج کا دوسرا ٹاپک ہے اب ہم لوگ چلتے ہیں آج کے تیسرے ٹاپک پر کیا ہے تیسرا ٹاپک وہ ہے آپ کا کاجی رنگا راشتے ادھیان سے ریلیٹیڈ کیا ہے کاجی رنگا راشتے ادھیان سے ٹاپک کو سمجھتے ہیں اسم کا کاجی رنگا راشتے ادھیان پچاس سال کے اتحاس میں سب سے ادھک راجسوں اکت کر رہا ہے کاجی رنگا راشتے ادھیان کے ادھکاری دوارہ پرٹکوں سے اکترن کیا گیا راجس ایٹ پوائنٹ ایٹ کروڑ تک پہنچ جاتا ہے کاجی رنگا راشتے ادھیان ہاتھی گھاس کے میدان دلدلی لیگون گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا بائیس سو سے ادھک بھارتی ہے ایک سینگ والے گینڈوں کا گھر ہے جو ان کی کل بسم کی آبادی کا دو تیائی حصہ ہے کاجی رنگا راشتے ادھیان آگے دیکھتے ہیں کیا بتاتا ہے تو کاجی رنگا راشتے ادھیان جو ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ کاجی رنگا راشتے ادھیان کاجی رنگا راشتے ادھیان کے اصم راج میں گولا گھاٹ اور نگاؤں کے جلوں میں اس تھیت ایک راشتے ادھیان ہے پوروی ہمالے جیب بیبتہ ہوت سپورٹ کے کنارے پر اس تھیت پارک اچھ پر جاتیوں کی بیبتہ اور درستہ کو دھوڑتا ہے یا پارک یونیس کو بس دھروور اس تھل ہے یا بھارتی ایک سینگ والے گینڈے کی آبادی کے لیے پرسد ہے جو آگر چکوں کے لیے مکھے واقرسن مہتے کے ایک ہے کاجی رنگا پکشی پر جاتیوں کے سندکشن کے لیے ورلڈ لائف انٹرنیشنل مہتکون پکشی چھیتر کے روپ میں مانتہ دی گئی ہے بیسویں صدی کے انت بھارتی سینگ والے گینڈے بلپ ہونے کی گگار بچانے کے لے کر اس پرکار کی پر جاتی کا سب سے بڑی آوادی آسرے دینے میں پارک کا یوگدان ایک ساندار سندکشن کلپ دی ہے پارک ایک ہزار نبی بر کلومیٹر کے چھیتر میں پیلا ہوا اور ہاتھیوں جنگلی بھینسوں دلدلی ہرنوں کی ایک بڑی پریجنن آوادی کا گھر ہے لپ پرائے گنگا ڈالفین کچھ با بند اوکسوو جھیلوں میں پائیں جاتی ہیں ایک سمیے کے ساتھ کاجی رنگا باغوں کی آوادی بھی بڑی ہے یہی کارن ہے کہ دوہزار چھے سے کاجی رنگا کو ٹائگر ریزر بھوسیت کیا گیا ہے پارک کے پوروی اور پشمی چھیتروں کی اونچائی میں انتر کے کار مکروب سے چار پرکار کی برنسپتیاں ہیں جسے جلوڑ دھاس کے میدان جلوڑ سوانہ بود لینڈ اوز کٹ ون دیئے اردو سدہ بہار ون کمبھی آملا کپاس کا پیڑ ہاتھی سیو ان پرسد پیڑوں میں سے ہیں جنہیں پارک میں دیکھا جاتا ہے یہ برمپتر سہید چار پرمگندیوں سے گھرا ہوا ہے پارک کی نئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اویت سکار مانو اتیترمن کے کارن نیواز اسٹھان کی ہانی نیواز اسٹھان کی ہانی اویت سکار نیواز اسٹھان کی ہانی برمپتر ندی بارچک بار سامل ہیں ان خطروں کو کم کرنے کے پریاس سے اویت سکار برو دی اوپائے سامدائک بھاگیداری بہالی پریوجنا اس میں سامل کی گئی ہے یعنی کاجی رنگا کے مہتفون پوائنٹ سے یہاں پر ہم لوگوں نے ڈسکس کیے اور اگلا ٹاپک ہے ہمارا اسکل سیل کیا ہے مطروں اسکل سیل روگ کیا حالی میں USA نے ایک بارہ برسیے لڑکیں کہ اسکل سیل روگ پیڑے دنیا کا پہلا وقتی بن گیا ہے جس نے ویب سائی گروپ سے انمنودت جین تھیرپی دوپ شروع کی اور یہ اسٹھیتی کو ٹھیک کر سکتی ہے امریکہ خاد ایبم پرسادن آسدی نے کیسے گوی نامک جین تھیرپی کو منجوری دی جو اسکل روگ کے اپچار میں مہتون یوگدان دے سکتا ہے اسکل سیل روگ ہوتا کیا ہے بکلپ کیا ہے اور بھارت میں اس میں کیا کیا جا رہا ہے اس کو سمجھتے ہیں اسکل سیل روگ بنسانگت بکاروں کا ایک سمو ہے جو ہیمو گلووین کو پروحابی موسیقی 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 کے والا پورتی سرنکھلا میں انتیم ڈیلر دوارا لگائے گئے جی ایسٹی کا بہان کرنا ہوگا اس میں پچھلے سبھی چرنوں میں سیٹ آف لاب بھی سامل ہوں گے جی ایسٹی کے لاب کیا ہیں اس کو جرا سمجھتے ہیں جی ایسٹی کے لاب جی ایسٹی کے لابوں کو اگر ہم سمجھیں جی ایسٹی کے کیا کیا لاب ہیں جی ایسٹی کے لاب کو دیکھتے ہیں اور جی ایسٹی کا پہلا لاب کیا ہے وستو بیعاپار ادیوک کے لیے آسان انپالان ایک مجبوط بیعاپک آئیٹی پرنالی بھارت میں جی ایسٹی ساسن کی نیو ہوگی اس لیے سبھی کرداتا سیوائیں جو جی ایسٹی کے انترگت آتی ہیں آن لائن کرداتاوں کو اپلپد ہوگی اور انپالان میں آسان اور پاردرستہ ہوگی دوسری بات دیکھتے ہیں کروں کی دروں سنرچناؤں میں ایک روکتہ ہوگی اور یہ سنشت کرے گا کہ اپرتیخشکری کی دریں سنرچنائے پورے دیش میں سمان ہیں کیس کینڈٹ سمپون مولسن کھلاس راجیوں کی سیماؤں کو پار نروات کر کر کریڈٹ کے لیے پرنالی سنشت کرے گی نیونتم کیس کینڈنگ اس سے بیعاپار کرنے میں چھپی ہوئی لاغت کم ہو جائے گی بہتر پرتیس پردہ ہوگی اور لیندین لاغت میں کمی سے انتتہا بیعاپار نریات ادیوک کے لیے بہتر پرتیس پردہ راتمک تا آئے گی کینڈ اور راج سرکاروں کے لیے کیا ہے سرل اور انپالن کیا ہے کینڈ اور راج سرکاروں کے لیے سرل اور انپالن سمجھتے ہیں کینڈ اور راج اسطر پر کئی اپرتیخشکروں کو جی ایسٹی دوارہ پرتیس تھاپت کیا جا رہا ہے ایک مجبوط اینڈ ٹو اینڈ آئی ٹی پرنالی کے ساتھ جی ایسٹی اب تک لگائے گئے کینڈ اور راج کے ان سبھی اپرتیخشکروں کی دلنا میں سرل اور آسان ہوگا ریساو پر بہتر نینترن جی ایسٹی کے پردہام سرو مجبوط آئی ٹی بنیادی دھانچے کے کارن بہتر کر انپالن ہوگا مول سمبردھن کی سرنکھلا میں انپوٹ ٹیکس کریڈٹ کا ایک چرن سے دوسرے چرن میں نروات ہستانترن کر جی ایسٹی ڈیجائن میں انترنہیت بیاپاریوں کا کر انپالن کو پروچساہیت کرے گا تو جی ایسٹی جو ہے ایک دیس ایک کر کے طور پر جانی جاتی ہے اچھ راجسو دکھتا ہوئی ہے جی ایسٹی سے سرکار کو کر راجس انگرن میں لاغت میں کمی آنے کی امید ہے اور اس لیے اچھ راجسو لاغت کو بڑھاوا ملا ہے آگے کیا ہے وہ بھوکتاؤں کو کیا لعب ہے اسے جرہ سمجھتے ہیں بستو ایبم سیوہ کر مول انپاد میں ایک کل پاردرسی کر ہے کہ اندو راج دوارہ لگائے جانے والے کئی اپریٹکس کروں کے کارن مول وردن پرگتی یعنی ویلیو ایڈیٹ ٹیکس میں بڑھ اتری ہوتی تھی ٹھیک ہے جس سے اندو مو بھوکتا کو بھوکتان کی جانے والے کروں کو پاردر ستائے گی سمگر کر بوجھ میں دکھتا میں لاغ اور حساب کے روکتام کے کارن ادھکان سبستووں سمگر کر کا بوجھ کو کم کر دیں گی جس سے وہ بھوکتاؤں کو لاغ ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ریپورٹ ہے نیکسٹ ہے ہمارا اگلا ٹوپک وہ ہے آپ کا بورٹین کھنیج جیسے کل لیتھیم کے بارے میں ہم لوگوں نے سمجھا تھا آج اگلی کھنیج کو دیکھتے ہیں بھارت میں پرسنسکرن ادھک پرنالی کے پرمک مہتپوند کھنیج ادھک پادکوں تک پہنچ گیا ہے سرکار دوارہ مہتپوند خادیانوں کی نیلا میں شروع کرنے کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے پرسنسکرن پردیوگکی کے لیے سنیت راج امریکہ آسٹریلیا یونائٹڈ کنگڈام ساؤت کوریا جاپان کے ساتھ داز بات چیز چل رہی ہے براجیل اور انچین تینہ بھی بھارت کے ساتھ سعیوگ کے لے کر سکاراتمک ہیں آگے کیا ہے کیا کیا کھنیج ہیں اس کو سمجھتے ہیں وہ ایسے تطو ہیں جو آوستک آدھونک پردیوگوگی کے نرمان خند اور آپورتی سرنکھلا میں ویابدھان کا خطرہ ہیں ادھارن کے لیے انٹی منی بیریلیم بسمک کوبالڈ تاما آدھی بھارت کے لیے کوبالڈ پرموک آیات سروت چین امریکہ اور جاپان ہیں لیتھیم چیلی اور روس ہیں نکل سویڈن اور چائنا ہیں ان خندیجوں کا اپیوگ موبائل فون کمپیوٹر کی بیٹری الیکٹرک وہان اور سور پینل پون ٹروائن جیسی ہر ایک پردیوگوگوں کیوں تک جگہ کیا جا رہا ہے اپنی بیقتی کے جرورتوں اور رن نیتک بیچاروں کے آدھار پر بیبھن دیش اپنی اپنی سوچیاں بناتے ہیں بھارت کے لیے مہتپونڈ خنج کیا ہے لیتھیم گریفائٹ کوبالڈ ٹائٹینیم آدھی جیسے خنج اچھ تقنیق الیکٹرونک دور سنچار پریوہان آدھی کی پرگتی کے لیے آبسک ہیں مہتپونڈ خنجوں میں آتنرورتہ آتنرورتہ سنشت کرتی ہے اور اس کی آپورتی سرنکھلا میں بھیدتہ کو سنبودت کرتی ہے کچھ مہتپونڈ خنج جلوائیو انکول پرودوگکیوں جیسے الیکٹرک وہان سور پینل پابن تروائن آدھی کے ملے مہتپونڈ ہیں لیتھیم نکل سلکون جیسے مہتپونڈ خنج ایرو اسپیس اور رکشہ چھیتر میں اپیوک کی جانے والی اور دیو پرودوگکیوں کی سامگریوں کے نرمان کے لیے مہتپونڈ ہیں بھارت کے لیے دوہزار تیس تک اپنے بھو آرثک لکشیوں اوڈجا سرکچہ نمیکرنی لکشیوں خنج سرکچہ الیکٹرونک بہانوں کے پرتی پرتیبادتہ پراد کرنے کے لیے یہ مہتپونڈ خنج بہت آوستگ ہے مہتپونڈ خنجیوں سے چنوٹیاں کیا ہیں اس کو جرہ دیکھتے ہیں تو مطروں دیش میں بینرمان یعنی بسیسکر حرید پرودوگکیوں میں سمپتیوں کی تیار نہیں ہے مہتپونڈ خنی جیسے بھی ہیں جن کے بارے میں دیش کو کوئی گیان موجود نہیں ہے کچھ ستھانوں پر نسکرسن یا پرسنسکرن کی بھوگولک سگھنطہ سے آپورتی سرنکھلا میں بیبدان یا کمجوریاں ہو سکتی ہیں ادھارن کے لیے سوکھ چھوڑ جا الیکٹرونکس رکشہ پرادوگکیوں کے لیے آوستگ درلہ پرتوی خنیجوں کا تین پانچوہ حصہ چین نے خنن کیا جبکہ چوتھے اور پانچوہ سے ادھارن وہاں سنسودھت کیا جاتا ہے مہتپون خنیجوں کی آپورتی بیعاپار سمجھوتے پر نرور ہے جسے پہلے گھرے ہتوں گھرےلو ہتوں دوارہ سنچالت کیا جا سکتا ہے ادھارن کے لیے انڈونیسیا دنیا کا سب سے بڑا نکل بھنڈار ہے کچھ نکل نریات پر پر بند لگا دیا کیونکہ وہ گھرےلو نکل پرسن سکرن ادھارن بکسیت کرنا چھاتے ہیں بھارت میں آوصیہ خنیجوں کی کمبیرطہ کا آنکلن کرنے کے لیے سمیں سمیں پر مولیانگن کا بھاو ہے اس کا اثر ایسے خنیجوں کے لیے بھکتان کیے جانے والی قیمتوں دیر کالک جو خیم سمانی اوز ناؤ پر پڑتا ہے ان خنیجوں کے بکلب میں کمی ہوتی ہے اور جیون پریانت پر چکرن دور کم ہوتی ہے کرٹیکل منرلز کو لے کر کی گئی پہل کیا ہے جر آپ آدھار پر نئی آپورتی سرنگ خلاؤں کا نرمان کرے گیا جس سے بھارت کے لیے بجلی نیٹورک پسے اُتصر جن کم کرنے اُلیکٹون بہانوں سہید بیسوک بنیرمان بننے کی اُجنا مدد ملے گا بھارت خنی سرکچہ ساجیدار میں سامل ہو گیا ہے جو چودے دیشوں کا نیتر کا سہیوگ ہے جس کا اُددیش بیسوک اسطر پر مہتپون آپورتی سرنگ خلاؤں میں سارجن اور نجی نیویس کو پروت سہید کرے گا خنن اور خنی بکاس اور بنی من سن سن سو دن بیدھی دو ہزار اکیس میں کھانوں کی نیلامی پرکریہ میں پار درستہ سنشت کرتا ہے اور اس چھتر میں گھرے لو اور بیدیسی نویس کو بڑھاتا ہے بھارت جاپان آسٹیلیا نے بھارت پرسان چھتر میں آپورتی سرنگخلا کے لچیلے پن اور چین پر نربھرتہ کو بڑھانے کے آپورتی سرنگخلا لچیلہ پن پہل کا ناورن کیا ہے بات سمجھے آپ لوگ تو یہ چیز discuss کی گئی آج کے لئے جو ہر ٹوپک آپ کے exam کے point of view سے کافی مہت پور ہے اب ہم لوگ discuss کرتے ہیں اپنے segment کا پوائنٹ جو کی جو اب تک ہم لوگوں نے آج پڑھا جو topics discuss کیے اس سے related questions کے بارے میں تو کیا ہے اب بیاس questions دیکھتے ہیں ہم لوگ کون کون سے بیاس question ہے جو اسے سمجھتے ہیں تو آج کا پہلا question ہے حالی میں نم لکھت میں اسے کس پھول پر جہریلی پرکرتی کارن مندر میں چڑھاوی میں پرتبند لگا دیا گیا ہے یہ آپ سمجھ دوسرا question حالی میں سمجھ جیرو ڈی سب کس سمبند ہے یہ آپ سمجھ تیسرا question کاجی رنگا سے related ہے کیا question ہے کاجی رنگا سے اسے دیکھ 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 تیسرا question یہ رہا اور ان کے آنسر دیجئے اب مطروں ہم لوگ discuss کرتے ہیں کل کے questions جو آپ سے پوچھے گئی تھے ان کے answers دیکھتے ہیں وہ questions تو کل کا ہمارا پہلا question تھا کعو سا کی روغ کے بارے میں بیچار کیا ہے بیچار ایک سنکرامک روغ ہے جو مکھ روپ سے استن پان کرنے والی مات کو پرحابیت کرتا ہے دوسرا یہ بسیس روپ سے ہردی کو پروحابیت کرنے والی جتلتاؤں کو جنم دے سکتا ہے تیس رائے بکرن کے سمپرک کے کارن ہوتا ہے تو کعو سا کی روغ جو کی جاپان میں ہوا تھا ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے یہ پہلی بات تو کل یہ discuss کیا گیا تھا کہ یہ سنکرامک روغ جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے سنکرامک روغ تو یہ جو ہے وہ نہیں ہے پہلی بات تو اس بات پر discuss ہو جائے سنکرامک روغ تو نہیں تھا ہردی کو پروحابیت کرنے والی جتلتاؤں کو جنم دے سکتا ہے ٹھیک ہردی سنکرامک روغ تو نہیں ہے بلکل گلت ہو جائے گا دوسرا بکرن کے سمپر کے کارن ہوتا یہ بھی گلت اور تیسرا ہردی کو پروحابیت کرنے والی جتلتاؤں کو جنم دیتا یہ بلکل صحیح یعنی ایک یہاں پر صحیح ہو جائے گا دوسرا question دیکھتے ہیں aurora تو aurora مد اچھانس تک فیل جاتا ہے لد داگ میں کئی وار aurora دیکھا گیا aurora بولیس اتری روسنی کا دوسرا نام ہے تو بہت کمجور نہیں ہوگا بہت طاقت بط اور یہ دونوں بلکل صحیح تو آنسر کون سا ہو جائے گا بی ہو جائے اور کل کا آنسر دیکھتے ہیں لیثیم سے related ہے اس کے بارے میں جرہ سمجھتے ہیں کیا ہے لیثیم سے related اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کیا لیثیم نکالے والے سپوڈینیم لپوڈیم مکھ کھنی سنسادن ہیں بلکل صحیح نام نرم چاندی ہے بلکل صحیح یہ تینوں بلکل صحیح ہیں تو اپسن کون صحیح ہو جائے گا سی ہمارا صحیح ہو جائے گا تو میں تینوں یہ کل کے question سے جن کا ہم لوگوں نے discuss کیا اب ہم لوگ آگے آج کے question بھی discuss کر لیے ٹھیک ہے تو کل آپ آج کے question دیئے ہیں ان کو جرور ہمیں comment box میں بتائیے اور من لگا کر پڑھائی کریے تھینک یو جائے ہن جائے بھارت